موسیقی اچھو آپ لوگوں نے نائنس کلاس کے اندر بائیو کی بک کے اندر پڑھا ہوگا سائنٹیفک میتھرڈ اس میں ڈیفرنٹ سٹیپ پڑھے تھے آپ لوگوں نے سائنٹیفک میتھرڈ کے آپزرویشن، تھیوری، لا تو اس میں ہمیں یہ پتا چلا تھا کہ کوئی آپزرویشن لا میں کیسے کنورٹ ہوتی ہے جب ڈیفرنٹ سائنٹیسٹ اس کی اس آپزرویشن پر کام کرتے ہیں اس کے بارے میں ثبوت دیتے ہیں اس کے اوپر اپنے اپینینز پیش کرتے ہیں تو آخر پر وہ ایک لا میں چینج ہو جاتا ہے تو سائنٹیسٹ نے جب ری ایکشن کیمیکل ایکویلیبریم اجیف کرتا ہے تو ری ایکٹینٹس اور پروڈکٹس میتھمیٹیکلی کیسے ایک دوسرے کو کمپنسیٹ کرتے ہیں اس کو ایکسپلین کیا ہے اس لا کے اندر جس کو ہم بولتے ہیں لا آف ماس ایکشن اس کو ماس ایکشن کا لا اس لیے بولتے ہیں کیونکہ اس کے اندر ہم لوگ جو بھی میتھمیٹیکل کیلکولیشنز کریں گے اس میں ری ایکٹنگ سبسٹانس کے ماسز کو ڈسکس کیا جاتا ہے ان کے مولر ماسز کو ڈسکس کیا جاتا ہے اس لیے اس کو ہم لا آف ماس ایکشن بولتے ہیں فرسلی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کس کس سائنٹس نے اس پر کام کیا تو پھر یہ لا ہمارے پاس آیا دو سائنٹس تھے بچوں ایک کا نام تھا گلڈ برک اور دوسرے کا نام تھا ویج انہوں نے ایٹین سکسٹین نائن کے اندر لا پیش کیا جس کا نیم دیا گیا لا آف ماس ایکشن لا آف ماس ایکشن کو ہم کیسے ڈیفائن کر سکتے ہیں لا آف ماس ایکشن کی ڈیفنیشن ہم یوں کر سکتے ہیں the rate at which substance react یعنی کہ rate بولتے ہیں react کرنے کی speed کو per time کتنا reaction چل رہا ہے اس کو ہم rate بولتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو rate ہے وہ directly proportional ہوتا ہے to the active mass ٹھیک ہے جو reactant ہے ہمارے جو چیز react کر رہی ہے اس کے active mass کے directly proportional ہے and the rate of reaction is directly proportional to product of active masses of the reacting substances یعنی کہ جو دو چیزیں react کر رہی ہیں ان کے active masses کا اگر ہم product لے لیتے ہیں تو rate of reaction اس کے directly proportional ہے ٹھیک ہے product of active masses of the reacting substances یعنی کہ reacting substances کے active masses کے product کے برابر ہوتا ہے reaction کا rate directly proportional ہوتا ہے active masses کے product کے برابر ٹھیک ہے اب اس چیز کو مزید explain next ایک ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو کرتی ہوں تو let's move to the video جی law of mass action ڈسکس کرنے کے لیے chemical equilibrium کا concept clear ہونا ضروری ہے جب دو reactant product میں change ہو رہے ہیں اور وہی product recombine کر کے واپس reactant میں change ہو رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے reversible reaction جب reactant سے product change ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے forward جب product سے reactant میں change ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ ہوتا ہے reverse ٹھیک ہے اب جب یہ دونوں forward اور reverse reaction ایک دوسرے کے برابر ہو جاتے ہیں تو یہ chemical equilibrium کہلاتا ہے اور یہ ہم نے chemical equilibrium جب calcium carbonate والا پڑھا تھا تو close vessel کے لیے پڑھا تھا ٹھیک ہے تو a اور b ہمارے پاس کیا تھے reactant اور c اور d ہمارے پاس تھے product ٹھیک ہے جب a اور b product میں change ہو رہے تھے تو a اور b reactants تھے اور جب c اور d a اور b میں change ہوتے ہیں تب c اور d as a reactant کام کرتے ہیں تو پھر وہ reactant بن جائیں گے forward reaction کی اگر بات کریں تو reactant a اور b ہوں گے reverse reaction کی بات کریں تو reactant c اور d ہوں گے اب ہم نے law of mass action کی کیا definition پڑی تھی rate of reaction is directly proportional to product of active masses of reacting substances یعنی کہ reacting substances مطلب کہ reactant کا اگر ہم active masses کا product لے لیں تو وہ directly proportional ہوگا rate of reaction کی اب ہم لوگ reversible reaction کی اندر دو طرح کے reactions کو ڈسکس کرتے ہیں forward reaction and reverse reaction اگر ہم rate of forward reaction کی بات کریں تو forward reaction میں ہمارے پاس کیا کیا چیزیں reactant تھی a اور b reactant تھی تو forward reaction کی اندر a اور b جو ان سے دو reactant ہیں وہ ان کے product کو ہم لوگ rate of forward reaction کے directly proportional کر دیں گے یعنی کہ ان کا molar mass جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی ہمارے پاس rate of forward reaction زیادہ ہوگا directly proportional کا تو یہی مطلب ہوتا ہے نا ان کا direct link ہوتا ہے ایک جس کے بڑھنے سے دوسری چیز بھی بڑھ رہی ہے same reverse reaction کے لیے ہے کہ اگر ہمارے پاس c اور d کی concentration زیادہ ہوگی تو اس کا مطلب rate of reverse reaction بھی ہمارے پاس زیادہ ہوگا اب آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے کہ a اور b کے ساتھ brackets لگی ہوئی ہیں یہ bracket molar concentration کو شو کرتی ہیں اب a جو bracket میں لکھا گیا ہے اس پورے figure کا مطلب ہے molar concentration of a ٹھیک ہے تو rate of forward reaction is directly proportional to the molar product of molar concentration of reactant a and molar concentration of reactant b and rate of reverse reaction is directly proportional to the product of molar concentration of c and molar concentration of d کیونکہ reverse reaction کے اندر ہمارے پاس reactants کیا تھے c اور d وہ reactant واپس a اور b میں change ہو رہے ہیں ٹھیک ہے اب rate of یہ سوری proportionality کے sign کو ختم کرنے کے لیے ہم ایک constant لگاتے ہیں جو کہ forward reaction کے لیے kf رکھا گیا ہے یہاں پر ٹھیک ہے rf word ہم نے use کیا ہے rate of forward reaction use کرنے کے لیے اور rr ہم نے use کیا ہے rate of reverse reaction کو شو کرنے کے لیے ٹھیک ہے اب proportionality کے sign کو ہم نے ختم کیا ہے kf اور kr سے kf is proportionality constant for forward reaction and kr is proportionality constant for reverse reaction okay سب سے پہلے ہم نے یہ بتانا ہے rate of forward reaction is directly proportion to the concentration of a and b اور پھر proportionality کے sign کو ختم کرنے کے لیے ہم نے rf برابر کر دیا kf into a and b same ہم نے کیا ہے reverse reaction کے لیے جتنی زیادہ molar concentration ہوگی اتنا ہی زیادہ rate of reaction ہوگا ٹھیک ہے آپ کو سمجھا رہی بات forward reaction کے اندر reactant product میں change ہو رہے ہیں تو reactant ہمارے پاس کیا ہے a and b reverse reaction کے اندر product reactant میں change ہو رہے ہیں تو product ہمارے پاس کیا ہے sorry product جو تھے وہ ایزے reactant کام کریں گے تو c اور d ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے reactant اور a اور b ہمارے پاس کیا ہو جائیں گے product یہ کب ہوگا reverse reaction کے اندر ٹھیک ہے تو rate of forward اور rate of reverse reaction molar concentration کے reactant کے برابر ہوں گے forward reaction کے اندر a اور b کے برابر ہوں گے اور reverse reaction کے اندر c اور d کے برابر ہوں گے پھر proportionality کے sign کو ختم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں ایک constant لگاتے ہیں جو کہ kf اور kr لگایا گیا ٹھیک ہے equilibrium پہ اب کیا ہوگا equilibrium پر rate of forward reaction برابر ہو جاتا ہے rate of reverse reaction کے تو rf برابر ہو جائے گا r r کے اب جو r f کی value آئی تھی kf into a and b اور r r کی value آئی تھی k r into c and d اگر اب ہم لوگ اس میں سے constants کو ایک side پر کرنا چاہیں اور concentrations کو ایک side پر کرنا چاہیں تو kf ہم اس side پر رہنے دیتے ہیں اور kr کو ہم دوسری side پر لے جاتے ہیں تو c or d یعنی product کی concentration تھی وہ اوپر چلی جائے گی ہو جائیں گے ٹھیک ہے kf اور kr کو اگر ہم ایک ہی constant کے اندر چینج کرنا چاہیں تو اس کو لکھ دیتے ہیں kc ٹھیک ہے ہم کیا لکھ دیتے ہیں kc اس کو kc سے ہم اس لیے denote کرتے ہیں کیونکہ اس میں جو c ہے نا وہ concentration کے لیے ہے کیونکہ ہم لوگ جب law of mass action کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں molar concentration کو ڈسکس کر رہے ہیں تو c جو ہے و ک رہے ہیں جب ہم نے kf اور kr لکھا تھا اس میں f اور r جو تھے وہ forward اور reverse کو شو کر رہے تھے اب ہم نے دونوں کا اکٹھا unit کر دیا ہے تو k c ہو جائے گا ہمارے پاس اور k c کس کے برابر ہوتا ہے molar concentration of product of molar concentration of product over product of molar concentration of reactant c اور d کی molar concentration اوپر ہے اور a اور b کی molar concentration نیچے ہے ٹھیک ہے آپ کو سمجھ آئی اب kc جون سا ہے وہ ratio ہے rate constants کی kf اور kr کی اور اس کو ہم equilibrium constant بولتے ہیں kc کو ہم equilibrium constant بولتے ہیں اب اسی چیز کو ہم ایک اور example سے سمجھ تے ہیں کہ a a اور b b دو reactant ہیں ہمارے پاس اب ہمارے پاس جو small a اور small b ہیں یا small c اور d ہیں وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کتنے number of moles reactant ہیں اور کتنے number of moles product ہیں ہمارے پاس اب یہ number of moles ہے نا یعنی small a and b یہ جو ان concentration کی power کی شکل کے اندر show کروائے جاتے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے اب اس کے اندر جو 2 ہے نا وہ ہمیں 2 hi جو ہے 2 hi کے اندر جو 2 ہے وہ ہے small letter ٹھیک ہے اب اس 2 hi کو ہم نے hi کی power بنا دینا ہے جب ہم نے اس کو mathematically لکھنا ہے ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے ہم یہ discuss کر لیتے ہیں کہ reactant اور product جب closed container کے اندر ہوں گے تب ہی reverse reaction کی condition ہے اور تب ہی وہ product کے اندر change ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح closed container کے اندر وہ change ہو جائیں گے اگر ہم لوگ h2 اور i2 کے اندر rate of forward reaction کی بات کریں تو directly proportional ہوگا h2 کی concentration کے اور i2 کی concentration وہ اس کے number of moles تھے جس کو ہم نے اس کی power بنا دیا ٹھیک ہے تو rate of forward reaction کو ہم rf سے show کریں گے proportionality کے sign کو ختم کر کے برابر کا sign لگائیں گے اور ہم لکھیں گے kf اور h2 اور i2 یعنی reactant کی molar concentration جبکہ reverse reaction میں 2hi reactant ہم لوگ اس کی power بنا دیتے ہیں اس کا coefficient بنا دیتے ہیں تو hi کا square آئے گا ٹھیک ہے اس طریقے سے ہم rate of forward اور reverse reaction کو show کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم نے ایک general example سے یہ explain کرنا ہے کہ کیسے ہم لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ rate of forward reaction اور rate of reverse reaction is directly proportional to the product of active masses of their reactants یعنی reacting substance کی product کے برابر ہوگی تو ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے ہم law of mass action کو mathematically show کر سکتے ہیں اور جب ہم لوگ یہ reaction کو سیڈر کرتے ہیں small a capital a plus small b capital b reversible reaction ہے small c capital c plus d capital d k تو پھر ہم یہ کہتے ہیں rate of forward reaction is directly proportional to the concentration of a and b اب دیکھو جو small a اور b تھے وہ اس کی power بن گئے ہیں ٹھیک ہے پھر proportionality کے sign کو ختم کرنے کے لیے ہم برابر کا sign لگاتے ہیں اور k f یعنی کہ proportionality constant لگاتے ہیں جو کہ forward reaction کا constant ہوتا ہے اور a concentration کی power a اور b concentration کی power b پھر اسی طرح reverse reaction کے لیے c اور d کام کرتے ہیں reverse reaction کے اندر c اور d کے directly proportion ہوتا ہے اس کے concentration کے اور جو small c اور d تھے وہ اس کی power بن جاتے ہیں اور proportionality کے sign کو ختم کرنے کے لیے برابر کا sign لگایا جاتا ہے اور constant k r use کیا جاتا ہے کیونکہ اب یہ کیا ہے reversible reaction ہے پھر equilibrium پر کیا ہوتا ہے rate of forward reaction برابر ہو جاتا ہے rate of reverse reaction کے اور اگر ہم rf اور rr کی value پھوٹ کریں تو rf ہمارے پاس برابر ہے first picture جو میں نے اس پہ show کر وائی تھی rf is equal to kf into a کی concentration کی power a and b کی concentration کی power b اور rr برابر ہوتا ہے kr into c کی concentration کی power c and d کی concentration کی power d اگر ہم rf اور rr کی value پھوٹ کریں تو ہم اس کو اس طرح کریں گے اب اس کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ ہم constants کو ایک سائٹ پر لے جائیں اور concentration کو دوسری سائٹ پر رکھیں تو kf over kr means equal کی sign کے دوسری سائٹ پر اگر ہم دیکھیں تو kr جو وہ multiply ہو رہا ہے تو اس سائٹ پر divide ہو جائے گا kf over kr is equal to c d d divided by a b here multiply ہو رہے ہیں دوسری side پر divide ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو kf over kr کو ہم ایک constant کے اندر یعنی kc کے اندر چینج کرنا چاہتے ہیں تو kf over kr کی جگہ ہم کیا لکھ دیں گے kc لکھ دیں گے جو کہ equilibrium constant کہ لاتا ہے آپ لوگوں کی assignment ہے آپ نے n2 اور o2 کا kc نکال لیا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو پتا چل ہونی چاہیے تو یہ آپ نے اس کے اندر اچھے سے explain کرنا ہے thank you so much allah حافظ